چیف جسٹس ساکب نسار آج سپریم کورٹ ریجسٹری میں اہم کیسز کی سامات کریں گے پٹواریوں، تحصیل داروں اور پانی کی فروقت کے مقدمات پر سامات ہوگی سپریم کورٹ نے پانی کی فروقت کے کیس میں گیارہ کمپنیز کے مالکان کو آج سطلب کر رکھا ہے شہباز شریف کی درخواست زمانت مستمت ہونے کے خلاف نجسانی اپیل پر سامات آج لاہور ہائی کوٹ میں ہوگی جسٹس محمد تارک عباسی کی سرباراہی میں دو رکھنی بینٹ سامات کرے گا نجسانی کی اپیل میں وفاقی حکومت نیب آش عباس شریف کو فریق بنایا گیا ہے سانہا مورل ٹاؤن کیس میں بڑی پیش رفت سپریم کورٹ نے نئی جی آئی ٹی کے قیام کے لیے پانچ رکھنی لارچر بینٹ تشکیل دے دیا چیف جسٹس آکیب نصار بینٹ کی سرباراہی کریں گے جسٹس آسیف سعید خوصہ بھی بینٹ کا حصہ ہوں گے نئی جی آئی ٹی بنانے کے معاملے پر عدالت تلبی شہباز شریف کا پیشی سے انکار ثابت وزیرالہ نے خط لکھ دیا کہ وہ پیش نہیں ہونا چاہتے ڈی جی نیپ سلیم شہزاد شہباز شریف کے وکیل آسم نزید نے تیاری کے لیے عدالت سے وقت مانگ لیا میرا کوئی قصور نہیں جو چیف جسٹس حکم دیں وہ قبول ہوگا گلو بڑ دوران سماک تصفیح کرتا رہا کس افسر نے نیپ کو کتنی رقم واپس کی لاہور نیوز نے سوراک لگا لیا پبلک سیکٹر سمپنیز کے بیروکرائٹس نے مجموعی طور پر تین تالیس کروڑ اسی لاکھ واپس کیے قومی احتساب بیورکیوں واپس جانے والی رقم کی تفصیل سرف لاہور نیوز پر سب سے زیادہ دو کروڑ تراسی لاکھ اکیابن ہزار روپے وسیم اجمل چوتری نے دیئے ناصر جاویت نے دو کروڑ سات لاکھ ستر ہزار روپے نیپ کو واپس کیے ڈاکٹر سہیل انور نے ایک کروڑ بیس لاکھ چھیاسی ہزار اکبر ناصر خان نے ایک کروڑ پانچ لاکھ پچانوے ہزار علی سرفراس حسین نے ایک کروڑ ننانوے لاکھ سترہ ہزار نیپ کو واپس کیے سرکار اور عوام کا پیسہ ہو اور اسے کھانا کہاں کا انصاف ہے کرپشن کرنے والے خود کو ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں کوئی میٹر ریڈر اور کوئی سینما کا ٹکٹ بلاک کرنے والا سیاستدان ہے صوبائے وزیر اطلاع فیاسل حسن چوہان کے مقالفین پر لفظیوار بولے لٹیرے پر ہاتھ ڈالا جائے تو پارلیمانی نظام خطرے میں پڑ جاتا ہے تباہی اور بربادی کا بنیادی سبب کرپشن ہے صوبائے وزیر سہر ڈاکٹر یاسمن راشت نے ڈاکٹرس کی مرافع میں اضافہ ناگزیر قرار دے دیا کہتی ہیں مرافع میں اضافے کے بعد کالی اسامیوں پر بھرتی میں مدد ملے گی صوبائے وزیر سہر ڈاکٹر یاسمن راشت اور وزیر قزانہ پنجاک مکتوم خاشم جمع بقت کی زیر صدارت اجلاس پنجاک میں ڈاکٹرس کی تنقاؤں کے لیے قیبر پکتون کا موٹر زیر قور آیا شہر کے اٹھارہ بڑے ہسپتالوں میں سے سترہ کی ایمرجنسی ڈیجیٹل ایکسٹری مشین سے محروم دہائیوں سے سادہ ایکسٹری مشین درست تشخیص کرنے میں ناکام ریزلٹس صاف نہ ہونے پر مریض کے علاج میں مسلسل کتاہی ڈاکٹر مریضوں کو پراویٹ ایکس ری کروانے پر مجبور کرنے لگے جشن عید ملات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد آمد نبی آخر الزمہ رحمت اللہ العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہر دل سرشار شہر کی گلی گلی کوچا کوچا نگر نگر چکمگا اٹھا سرکاری اور نجی امارتوں پر چراکاں جھنڈیاں برقی کمکمے اور دیگر سامان گمپت روٹ پر سجاوتی اشیاء خریدنے والوں کا رش آشکان رسول کی بڑی تعداد امڑائی جشن عید ملات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں الحمرہ آرٹس کاؤنسل کے ذریعہ تمام محفل ناد صبح وزیر فیاس الحسن صحان نے بارگاہ رسالت میں نظران عقیدت پیش کیا ناد قانو کی خوبصورت آوازوں میں مدہ سرائے سے مقت محفل محتر رہی محفل ملات کی آخر میں ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا کی گئی اور فلیٹیز ہوتل میں سطابق ایس پی سی آئی اے عمر ورک کے بیٹے کی دعوتِ ولیمہ کی تقریر چیرمن دنیا میڈیا گروپ میہ آمیر محمود آئی جی پنجاب امجر جاویس سلیمی سطابق آئی جی حاجی حبیربو رحمان بلال یاسین سحیل احمد عزیزی احمد رزا تاہل مبشر میکن چوتری شفیق ایس ایس پی تارک عزیز عبدالرب اور جواد دوگر کی شرکت موسیقی